عبدالعی بن مسلم فرماتے تھے کہ امت کا مطلب ہے جو لوگوں کو بھلی بات سکھ لائے ہم میں سے ہر شخص کا اپنی ذات سے استعمال ایک ایک امتی کو جا کر دعوت دے کر اسے خیر کی راہ کی طرف لانا یہ اصل امت ہونے کا مطلب ہے عبدالعی بن مسلم یہ فرماتے ہیں کہ امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلی بات سکھ لانے والا ہو اس لئے میرے دوستوں عزیز و بزرگو دعوت کی مزاج میں سب سے اہم جیز وسعت ہے اس لئے ہم ہر طبقے پر محنت کریں میں اس لئے عرض کر رہا کہ یہ تمہارا یہ ملک مختلف اجناس کا مجموعہ ہے اگر خدا نہ کرے اپنی قوم کا یا اپنی زبان کا یا اپنے رنگ کا یا اپنے علاقے کا سمجھ کر دعوت دوگے تو اس سے امت کی محبت ہمارے اور جس کو دعوت دے رہے اس کے دل میں پیدا نہ ہوگی حضرت ہم آتے تھے جب کسی کو دعوت دو تو یہ سوچ کر دعوت دو کہ میں ساری امت سے بات کر رہا یہ سوچ کر دعوت نہ دو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اس لئے کہ سچی بات بتاؤں کہ اگر ذرا سا بھی قوم سمجھ کر کوئی کام کیا اگر ایک قدم بھی قومیت کی بنیاد پر اٹھایا تو اس کا نقصان ظاہر ہو کر رہے گا اگر قوم سمجھ کر ایک قدم بھی اٹھایا تو اس کا نقصان ظاہر ہو کر رہے گا اس لئے ہمیں سب سے زیادہ بنیادی طور پر انفرادی دعوت کو میں انفرادی دعوت کی اعتبال کو بڑھانا ہے انفرادی دعوت کی اشتغال کو زیادہ بڑھانا ہے اس لئے کہ مجمع جمع کرنا یہ صیرت میں انفرادی دعوت کے مقابلے میں بہت کم ملے گا افرادی دعوت صحابہ میں اور افرادی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں زیادہ ملے گی دوسری بات میں نے عرض کی تھی کسی کو یہ سوچ کر دعوت نہ دو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور دوسری بات ضروری ہے یہ کہ کسی کو کسی کی مدد یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اس لئے کہ جب مدد قوم کی بنیاد پر کی جاوے گی جب مدد قوم کی بنیاد پر کی جاوے گی تو انصار کی مدد کرنے والا بھی ناکام ہو جائے گا جب مدد قوم کی بنیاد پر کی جائے گی تو انصار کی مدد کرنے والا بھی ناکام ہو جائے گا مدد کرو دین کی حق کی بنیاد پر مدد کرو دین کی حق کی بنیاد پر کسی کی مدد قوم یا زبان کی بنیاد پر نہ کرو اس لئے کہ جو کسی کی مدد قوم کی بنیاد پر کرے گا وہ بھی ناکام ہو جائے گا ایک آدمی کا قصہ سناتا ہوں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ خیر کے کام میں اگر کسی کی مدہ کر رہے ہو خیر کے کام میں اگر کسی کی مدہ کر رہے ہو قوم کی وجہ سے تب بھی ناکامی آوے گی اگر تم خیر کے کام میں مدد کر رہے ہو تو بہتبار امت فنے کے امت کی مدد کرو کسی ذاتی کسی قبیلے یا قوم کی بنیاد پر مدد نہ کرو